بسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس ڈالش میں دوستو وہ دن جیدہ دور نہیں کہ امریکہ جیسے سپر پاور دیس بھی بھارت کے آگے بہت ہی چھوٹے لگیں گے کہ دوستو آگے آنے والے سمیں میں بھارت کو وہ ہتھیار ملنے جا رہے ہیں جو بلکل نیشٹ لیبل کے ہیں جن کی طاقت کا انوان لگا پانا بلکل بہت ہی جیدہ مسکل بات ہے تو ابھی تک آپ لوگوں نے سپائس بوم ہائمر بوم یا پھر گورو بوم گوتوم بوم یہاں تک کی اور بوم اور ہائیڈروجن بوم یا پھر ای بوم جیسے بوم کا نام سنا ہوگا لیکن دوستو یہاں پہ بھارت ایک الگ پرکار کا بوم تیار کر رہا ہے جو کی کافی زیادہ خطرناک بوم ہے اور جیسے ہی یہ سینہ میں سامل ہوگا کئی سارے بوم کی چھٹیا بلکل پکی ہو جائیں گی تو آج کے اس ویڈیو میں اس بوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلے کا سبسکرائب کا وڈن ہے جائے فڈاوٹ چینل کو کا لیجئے سبسکرائب اور ویل آگم پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کو پتا ہوگا کہ آج کے کچھ سال پہلے جب بھارت نے پاکستان پر اپنی ائر شٹرائک کی تھی تب وہاں پہ استعمال ہوئے تھے اجرائیل کے دورہ بنائے گئے اس پائز دو تھاؤزن بوم لیکن تب ہمارے پاس ایسا کوئی بھی بوم نہیں تھا جو بارہ کورٹ شٹرائک میں استعمال کیا جا سکے لیکن ابھی سمجھ بلکل بدل چکا ہے اور ہمارے دیش کے سانٹیشٹے کا ایسا بوم بنا رہے ہیں کہ آگے آنے والے سمجھ میں بھارت اس بوم کا استعمال ایسا ائر شٹرائک میں کر سکتا ہے آپ کرتے ہیں اس بوم کے بارے میں تو یہ بوم بلکل اس پائز دو تھاؤزن جیسے ہی ایک کٹ ہے یعنی کہ دوستو بوم نہیں بلکہ ایک کٹ ہے جو کی اس پائز دو تھاؤزن کے ہی جیسی ہے اس کٹ کا نام ہے سودرسن انجی بوم جہاں دوستو سودرسن انجی سودرسن کا نشٹ جنریشن بوم ابھی آپ کہو گے کہ اگر اس کے پیچھے انجی لگا ہے تو اس کا مطلب پہلے سے ہی بھارت ایسے بوم استعمال کرتا ہے تو جہاں دوستو ایسے بوم بھارت پہلے سے استعمال کرتا ہے لیکن ان کی رینج بہت ہی کم تھی یعنی کہ دوستو جو بھارت پہلے سے سودرسن بوم استعمال کر رہا ہے لگ بھگ 2013 سے ہی استعمال کیا جا رہا ہے اس کی رینج صرف 9 کلومیٹر ہے لیکن دوستو بھارت کے سائنٹیسٹ یہاں پہ بنا رہا ہے سودرسن انجی بوم اور اس بوم کی رینج لگ بھک ساٹھ کلومیٹر سے لے کے ستر یا پھر اسی کلومیٹر کے بیچ میں بتائی جاتی ہے اس بوم کی وار ہیڈ کیپسٹی دھائی سو کلوگرام کم سے کم اور جادہ سے جادہ دوستو لگ بھک پانس سو کلوگرام تک کے وار ہیڈ کو اپنے ساتھ کری کر کے لے کے جا سکتا ہے یعنی کہ دوستو کافی بڑے ایریا میں تباہی مچانے کے لیے اس بوم کو تیار کیا جا رہا ہے دوستو دوہجار انیس میں اس بوم کو لے کے ایک خبر بھی نکل کے آئی تھی کہ بھارت نے سودرسن انجی بوم کا پرچھڑ کر لیا لیکن اس بات پہ کوئی بھی پشتی نہیں کی گئی تھی تو اس وجہ سے ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے سودرسن انجی بوم کو بنا کر تیار کر لیا یا پھر نہیں اس بوم کو سکھوئی 30 ایم کے آئی پرے رافیل تیجس جیسے فائٹر جٹ میں فٹ کرنے کے لیے بنایا جائے گا یعنی کہ دوستو ایک حساب سے دیکھا جائے گا سودرسن روپ سے بنایا گیا یہ بوم کافی زیادہ طاقت کر ہوگا اور خاص کر چائنہ پاکستان جیسے دیسوں کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر ہوگا ویسے دوستو آپ کا کیا ماننا ہے بھارت کے سودرسن انجی بوم کو لے کے نیچے کمٹس باکس میں اپنی رائے آپ چھوڑ دیجئے گا تو دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں نشتی ویڈیو میں جائیں جائیں جائے بھارت